ہمسائے ممالک میں کرونا کے پھلاو کے بعد پاکستان نے خطرناک وارث سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے تاہم ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ پورے ملک میں صحیح کی سہولتوں سے مطمئن نہیں ہے دوسرے جانے ترجمان چینی وزارت خارجہ نے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کرونا پر پاکستان نے چین کی سب سے پہلے سپورٹ کر کے سچی دوستی کا ایک بار پھر سے ثبوت دے دیا دو ہمسائے ممالک میں کرونا کا پھیلاو کے بعد پاکستان بچاؤ کے لیے ہائے ایلٹ ہو گیا ہے ملک میں آنے والے مسافروں کے لیے ہیلتھ دیکریریشن فارم پور کرنا لازمی قرار دے دیا گیا جبکہ چین ایران اور خلیجی ممالک کے مسافروں سے پندرہ روزہ سفری ریکارڈ لینے کا پلین بھی تیار کر دیا گیا ہے وزیراعظم کی بہنے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ چاروں ہمسائے ممالک میں کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال پر نظر ہے تہاں پاکستان میں اب تک کرونا وائرس کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا انہوں نے مزید کہا کہ پورے ملک میں صحت کی سہولتوں سے مطمئن نہیں ہوں ہمیں اب تک جتنے بھی مشتبہ مریض ملے ہیں جن کی ہمیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے وہ تقریباً سو سے زیادہ ہیں اور وہ تمام ٹیسٹ کے ریزلٹس ابھی تک منفی ہیں میں تو جی پورے پاکستان کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں کیونکہ ہمارا ہیل سسٹم جو ہے وہ سالہ سال کی یعنی نگلیجنس کی وجہ سے بہت سٹرانگ ہیل سسٹم نہیں ہے لیکن اپنے تائیں جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور بلوچستان میں خاص طور پر چیلنجز بہت زیادہ ہیں دوسری جانے ترجمان چینی وزارت خارجہ نے پاکستان کے اقدام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے بعد پاکستان پہلا ملک تھا جس نے ہمارا ساتھ دیا پاکستانی پارلیمان نے چینی حکومت کی کوششوں کی حمایت میں قراردادیں بھی باز کی ہیں حقائق نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ پاکستان اور چین سچے دوست ہیں کرونا وائرس کے خوف نے عالمی وحشت کو اپنی گریفت میں لے لیا ہے جس سے جورپی سٹاک مارکٹ لڑکھڑا گئی ہیں سب سے ادھا گراوٹ اطالوی سٹاک مارکٹ میں دیکھنے میں آئی جبکہ پاکستان سٹاک ایکشنج میں ایک ہزار ایک سو پانچ پوائنٹ کی کمی دیکھنے میں آئی ہے جس کے باعث سرمایہ کاروں کو ایک سو پچھتر ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے